بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناثرین تازہ ترین ریڈار سیٹلائٹ آپ کے سامنے جس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے شدید گرہ چمک کے توفان اور گہرے بادل تشکیل پانے کا سلسلہ ملک کے مختلف علاقوں میں جاری ہے جن کی شدت اور پھیلاو میں آنے والے چند کھنٹوں کے دوران آنے والے چوبیس کھنٹوں میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ مغربی بارشوں کے موجودہ سلسلے کے ساتھ مغربی بارشوں کا ایک اور انتہائی طاقتور سلسلہ ملک میں داخل ہوگا جس کو بیہر عرب سے نامالو دھواؤں کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی یہ سلسلہ آنے والے تین سے چار روز کے دوران چوبیس پچیس مارچ تک ملک کے زیادہ تر علاقوں میں تیز سے شدید اور بعض علاقوں میں سو سے دو سو میلی میٹر تک توفانی بارشوں کا باعث بنے گا اس لیے شہری اور کسان خبردار رہیں تفصیلات کے مطابق آنے والے تین سے چار روز کے دوران چوبیس پچیس مارچ تک ملک کے زیادہ تر علاقوں میں بادل چھائی رہنی اور کشمیر گلگبلتستان پشاور سمیت سبا خبر پختنخا کے تقریبا تمام سو فیصد علاقوں میں کوئٹا سمیت سبا بلوچستان اور کراچی سمیت سبا سندھ کے بہت ساری علاقوں میں اور لاہور سمیت سبا پنجاب کے بھی تقریبا تمام سو فیصد علاقوں میں گھر چمک تیزموں اور آنڈھی کے ساتھ بارش اور بعض علاقوں میں خطرناک موسمی صورتحال اور شدید اولے پڑھنے کی توقع بھی ہے